آج میں آپ کو ایک ایسے غریب شخص کی داپتان سنانے جا رہا ہوں جس کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ایک دن میرا گزر ایک ہوتل کے پاس سے ہوا تو ہاں میں نے ایک شخص جو بکھرے ہوئے بار اور گندے کپڑوں میں ملووز تھا اور ہوتل کے کھانوں کے شیشے سے بھرے بھرے ہوئی جگہ کی طرف دیکھ رہا تھا وہ بھی للچائی ہوئی نظروں سے اور اس نے اس ہوتل کے ملازم سے کہا کہ میں بھوکا ہوں کیا مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا تو اس شخص نے جو کہ ہوتل کا اسٹاف تھا صاف انکار کر دیا یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے دیکھا تو شخص بجارہ سیدھا سیدھا چلے جا رہا تھا میں اس کے پیچھے چل دیا شخص سے پوچھا کچھ کھاؤگے تو اس نے ایک اداس لہجن میں کہا جو آپ کی مرضی صاحب جی اسی دوران میں نے اسے قریبی ایک برگر واری سے ایک برگر دلا دیا اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ بھوک کیا چیز ہے اور یہ غریب کیا چیز ہے غریب ایک کھانے کے لیے دردر کے ٹھوکر کھاتا ہے ایک غریب لاچار اور اگر نوکری نہ ہو تو کہاں جاؤ کس قدر تلاش کرے کسی سے مانگے تو بیکاری کلاتا ہے نہ مانگے تو بھوک سے مر جاتا ہے خود تو وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو کیا کلائے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ان صفیت پوشت لوگوں کا خیال کریں جو مانگنے سے ہچ کے چاہتے ہیں پلیز آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا بیکاری نہیں ہوتے اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے اور اس امیری سے پناہ مانگو جو مغرور بنا دیتی ہے بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس غربت پہ سبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں زلط اور اسفائی ہو خدا رہے سے سفیت پوشت لوگوں کا خیال کریں ان کی مدد کریں پلیز پلیز ان کی مدد کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سلسکرائب ضرور کریں جو